اسلام علیکم میں کوئی فانیش ایڈوائی ایکسپرٹ نہیں ہوں یہ تمام معلوماتی ٹرنیٹ اور میری ذاتی تحقیق اور مطالب پر مبنی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میرا آپ کو مشوہ ہے کسی بھی قسم کی انویسمنٹ سے پہلے اپنی طور پر ریسرچ اور معلوماتی کٹھی کر لیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم آپ کی کی گئی کسی بھی انویسمنٹ کے نفع نقصان چوری وغیرے کے ذمہ دار نہیں ہوں گے یہ ویڈیو صرف آپ کی معلومات کے لئے بنایا جا رہی ہیں تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف جی ویرز آپ کا welکم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی چینل بیسٹ کرپٹو کنسی والٹس میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے میری اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کو بڈن لازم بھی دمائیں تاکہ میری نئے آلے ویڈیوز کا نوٹفیشن آپ کو ملتا رہا تو جیسا کہ آپ کا معلوم ہے کہ ہم نے ٹرس والٹ براؤزر ایکسٹینشن سے لیٹڈ بات کرنا شروع کر دی ہے اور اس سے لیٹڈ ہم جو ہیں اپنی دو ویڈیوز بنا چکے ہیں اور دو ویڈیوز جو ہیں کون کون سی بنائی ہیں آپ میرے یوٹیوب چینل پہ آئیں گے تو یہاں پہ آکے ویڈیو کا پورشن پہ آئیں یہاں پہ ویڈیو کا پورشن پہ آئیں گے تو یہاں پہ سوری ہم نے ابھی ایک بنائی ہے اور آج ہماری دوسری ویڈیو ہے پہلی ویڈیو میں نے بنائی تھی ہاو ٹو کریئیٹ ٹرس والٹ اکاؤنٹ آن کمپیوٹر اور بیا گوگل کروم ایکسٹینشن اور آج ہماری دوسری ویڈیو ہے اور دوسری ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ ہم نے اگر اپنا والٹ آئی ڈی فائنڈ کرنا تو وہ کیسے فائنڈ کرنا ہے بہت ایسی ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ ایسی لی فائنڈ کرتے تھے اگر آپ نے ڈیپاؤزٹ کروانے اپنے اکاؤنڈ میں یا اماؤنٹ رسیب کرنی ہے تو وہ کیسے کرنی ہے ساری انفرمیشن اس ویڈیو میں دوں گا ویڈیو کو آپ نے ان تک لازمی دیکھنا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے براؤزر میں ایکسٹینشن انسٹال کرنے کا طریقہ کار نہیں سکھا اکاؤنڈ بنانے کا طریقہ کار نہیں سکھا تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں آکے لازمی اس میں ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے اور انسٹال کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں جتنا لائک شیئر سسکرائب کریں گے مجھے اتنی ہی موٹیویشن ملے گی اور اگر آپ نے اپنے براؤزر کی طرح براؤزر میں ہمارے پاس پہلے سے جو ہے ویڈیو کو فائنڈ کرنا تو کیسے کرنا یہاں پہ دیکھیں ایکسٹنشن انسٹال ہے یہاں پہ براؤزر کے اوپر دیکھیں جہاں پہ میں نے ماؤس جو موف کر رہا ہوں اس کے اوپر آپ نے جا کے جو ہے کلک کر دینا جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہ سامنے یہ پیسوٹ کی آپشن آئے گی تو پیسوٹ آپ نے اپلائے لازمی کرنا ہے کیونکہ آپ پیسوٹ اپلائے نہیں کریں گے تو آپ جو ہے اپنے اکاؤنٹ کو سکیور نہیں کر پائیں گے تو اکاؤنٹ کو اگر سکیور کرنا ہے تو پیسوٹ اپلائے کرنا بہت ضروری ہے تو میں نے یہاں پہ اپنا پیسوٹ بھی اپلائے کر دیا اور ابھی ہم جا کے اپنے والٹ کو جو انلاک کر رہے ہیں انلاک کرنا ہے ہم نے یہاں سے کلک کر دیا میں نے اس کو اب یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے ہمارا والٹ اوپن ہو چکا ہے اب جیسے ایوہ لانچ ہے بائننس سمارٹ چین ہے ایتھیریم ہے یا بائننس بین بی میں اپنے اماؤنٹ منگوانی ہو یا رسیف کرنی ہو تو کیسے کرنی ہے یہی مین کوششنز ہے ہارڈ یوزر کا مین کوششنز ہوتا ہے تو آپ نے اگر اس کے اندر اپنی اماؤنٹ ڈپاؤنٹ کروانی ہے رسیف کرنی ہے اس کے لئے کریں گے آپ سمپل اس کے اوپر جا کے کلک کریں گے جب اس کے اوپر آپ جا کے کلک کر دیں گے تو آپ کے پاس یہ دو اپشنز آ رہی ہیں سینڈ اینڈ رسیف سینڈ اینڈ رسیف سینڈ کا مطلب ہے بھیجنا اور رسیف کا مطلب ہے حاصل کرنا یا لینا ٹھیک ہے ہم ڈپاؤزٹ کروانا چاہا رہے ہیں تو ہمارے پاس والٹ آئی ڈی کو فائنڈ کرنے کا ٹھیک کار کیا ہوگا جس کو والٹ آئی ڈی بھی کہتے ہیں پبلک ایڈریس بھی کہتے ہیں یا آپ کا ایڈریس بھی کہتے ہیں تو والٹ آئی ڈی کے لئے ہم نے سیمپل رسیف پہ جا کے کلک کر دینا ہے یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ شو ہو رہا ہے کیو آر کوڈ کیو آر کوڈ اور یہاں پہ رسیف بی اینڈ بھی لکھا ہوئے اب آپ کے پاس ایڈریس کہاں پہ ہے وہ یہ رائے رائے تھے یہاں سے سیمپل کوپی کرنا آپ نے اور میں اپنی نوٹ پیڈ کی فائل اوپن کرتا ہوں جس پہ میں نے اپنے فریشز سیف کی ہیں اسی کے اوپر میں جا کے ایڈریس سیف کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں میرے فریشز بھی سیف ہیں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں بی این بی والٹ ایڈریس ٹھیک ہے یہ والٹ ایڈریس لگا دی یہاں پہ میں پیسٹ کر دینا اس کو اب آپ کو اس والٹ ایڈریس کو یہاں سے کپی کرنے کا پیسٹ کا فائدہ کیا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کبھی ڈپاوزٹ کروانا گا تو آپ سیدھا نوٹ پیٹ کی فائل اوپن کریں گے کاپی کریں گے اور بھیج دیں گے اس بندے کو جو آپ کو بھیجنا چاہ رہا آپ کو بار بار اوپر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور دوسری اپشن دی ہوتی ہے یہ کیو آر کوڈ کی یہ جو کیو آر کوڈ ہے اس کے لئے ایک چھوٹی سی اپلیکیشن یوز ہوتی ہے موبائل میں کیو آر کوڈ سکینر اس کو انسٹال کریں کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو سکین کریں گے تو یہی والا والٹ ایڈیس آپ کے پاس آپ کے موبائل میں شو ہو جائے وہاں سے آپ سینڈ بھی کر سکتے ہیں ایکسچینج میں ڈیپاؤزر کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو ابھی بی این بی کو آپ نے والٹ آئی ڈی فائنڈ کرنے کا تکہ کار سیکھ لیا اب ہم ایک اور جو ہے والٹ آئی ڈی فائنڈ کر لیتے ہیں اتھیریم کا بھی باقی بھی آپ اسی طرح ہی کر سکتے ہیں جس طرح میں آپ کو انفرمیشن دے رہا ہوں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ سامنے آ گیا اتھیریم ہم نے اتھیریم کے اوپر کلک کیا سیم دونوں آپشنز آ گئے ہیں مہر پاس ابھی بیلنس نہیں ہے کسی بھی طرح کا اس کے اندر جب بیلنس ہوگا تو ہماری ٹرانزیکشن ہسٹری بھی یہاں پہ شو ہو رہی گی نو سینڈ ہسٹری یہاں پہ کوئی ہسٹری نہیں ہے نہ ریسیونگ کی اور نہ سینڈنگ کی اب ہم نے اگر اتھیریم کا والٹ آئی ڈی فائنڈ کرنا تو ہم کیا کریں گے سیمپل وہی سنیری یوز کریں گے جو ہم نے اس کے ساتھ یوز کیا اس کے لئے ہم کیا کریں گے سیمپل ریسیف کے اوپر جا کے کلک کریں گے یہ ہمارا ریسیف کا بٹن ہے اور یہ دیکھیں یہ والٹ آئی ڈی ہے آپ نے اسی طرح اس والٹ آئی ڈی کو کاپی کرنا ہے اور نوٹ پیٹ کی فائل کو اپن کرنا ہے یہاں پہ اوپن ہوگی نوٹ پیٹ کی فائل اور یہاں پہ جا کے آپ نے ای ٹی ایچ والٹ اڈریس کلک کر دینا ہے اوکے اور یہاں پہ آپ نے پیس کر دینا ہے بس ایک چیز کا آپ نے خاص خیال کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے اپنا والٹ اڈریس بھیجنا ہے کسی کو تو پروپر چیک کرنا ہے اگر آپ نے اس میں ایک بھی غلطی کی تو آپ کا فنڈ جو ہے وہ زائع ہو جائے گا یہ آپ نے خاص خیال کرنا ہے ادل وائز آپ کا فنڈ زائع ہو جائے گا تو آپ نے کانڈی رکویسٹ ہے کہ جب بھی کسی کو پھیجنا ہے تو آپ نے اپنے ایڈریس کو چیک کر لینا پہلے دو ورڈز یا تین ورڈز چیک کر لیں اور اینڈ والے تین ورڈز چیک کر لیں یہ دونوں چیزیں آپ چیک کر لیں گے تو آپ کے لیے بیٹر ہو جائے گا کہ آپ کا جو ہے وہ فنڈ لاؤس نہیں ہوگا تو آپ کو ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ نے اسی طرح ہی اپنی چیزوں کو سیف رکھنا ہے ادل وائز آپ کا جو ہے آہ والٹ کو استعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ غلطی کریں گے اسی طرح آپ کسی تیسرے والٹ کا لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی اپنی سے بٹ کوئن کا بھی آپ اسی طرح لے سکتے ہیں جب بٹ کوئن کا والٹ یہاں پہ آپ ایڈ کر لیں گے اس کا بھی آپ نے اسی طرح والٹ آئیڈی فائنڈ کرنا ہے اس کو بھی اگر والٹ آئیڈی فائنڈ کرنا تو یہاں سے رسیب اور یہ اون سمارٹ چین رسیب ٹی آٹی اینڈیوڈی اور یہ یہاں پہ اس کا والٹ ایڈرس یہ دیکھیں ٹی ریوٹی کا اس کو کاپی کریں اور اسی طرح نوٹ پیڈ کی فائل کے اوپر جا کے پیسٹ کر دیں یہ دیکھیں ٹی ریوٹی والٹ ایڈرس اور یہاں پہ اپنے پیسٹ کر دینا اب میں اس نوٹ پیڈ فائل کو سیف کر لوں گا اور سیف کرنے کے بعد جو ہے میں اس کو جو ہے کبھی بھی میں نے اگر کوئی ڈپازٹ کرانے تو میں اپنے والٹ کو نہیں اوپن کروں گا جس یہاں سے جا کے سیمپل کاپی کروں گا والٹ آئیڈی کو اور پیسٹ کر دوں گا وہاں پہ یہ بھیج دوں گا اس کو جو مجھے بھیجنا چاہ رہا ہوگا اکی تو بہت مجھے امید ہے کہ آپ کو پراپرلی سمجھ آ گیا ہے کہ اگر آپ نے اپنے ٹرس والٹ میں سے والٹ آئیڈی کو فائنڈ کرنا ہو تو کیسے کرنا ہے بہت ایزی ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اس لئے کہتا ہوں میرے چینل کو سسکرائب کر کے رکھیں کیونکہ اگر میرے چینل کو سسکرائب کریں گے تو دین ہی آپ کیپٹو کرنچی والٹ سے لیٹڈ نئی سے نئی انفرمیشن حاصل کریں گے کیونکہ والٹ میں ہی ڈپاؤڈر کرتے ہوئے ڈال کرتے ہوئے آپ غلطی کرتے ہیں جس کی ویسے آپ کا فنڈ چوری ہو جاتا ہے مجھے بہت سارے کومٹس آتے ہیں جس میں وہ اپنے بیک اپ فریسز جو ہے وہ بھول جاتے ہیں یا پرابیٹ کی کو مس پلیس کر دیتے ہیں تو ایسی بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ غلطیاں کرتے ہیں جس کی ویسے آپ کا فنڈ زائے ہو جاتا ہے لیکن آنے والی ویڈیو سے پہلے آپ ٹرس والٹ کیے والی ویڈیو آپ نے لازمی دیکھ لینی ہے جو میں نے پہلے والی بنائی ہوئے یہ والی ٹرس والٹ والی ویڈیو اس کو دیکھیں گے تو تب ہی آپ کو کچھ سمجھ آئے گا اور اگر آپ نے انگلیش میں یہی انفرمیشن لینی ہے تو میرا دوسرا چینل سسکرائب کریں کرپٹو والٹس انفو یہ رہا کرپٹو والٹس انفو یہ میرا چینل ہے تو میرے تو امید ہے کہ آپ کو پراپلی سمجھ آگا اگر کئی نہیں سمجھ آئے مجھے میل کر سکتے ہیں جلسے لیٹ کروں آپ کی پرابم کو سالف کروں ملتے ہیں آپ نکال کے ایک نئے ویڈیو میں اللہ حافظ